سات آسمان یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اس کے بعد سورہ البکرہ کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کی پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے ان آیت مبارکہ سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنے آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک ہی آسمان نہیں ہے بلکہ اسی طرح کے اور اسی سے ملتے جلتے سات آسمان یا کائناتیں موجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچ سے بھی بہت دور ہیں بلکل اسی طرح سے سات زمینوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو ایک اقلمند انسان کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتا ہے کہ ایک کے اوپر ایک سات آسمانوں اور سات زمینوں کا مطلب کیا ہے کیا واقعی ہماری اس دنیا کے جیسی اور بھی کئی دنیا آباد ہیں جہاں پر انسانوں جیسی یا کوئی بھی اور مخلوق رہتی ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری اس دنیا سے بلکل الگ ہیں یا پھر اس سے مراد زمین کے چاروں طرف موجود قدرتی لیئرز ہیں جیسے کی ٹروپسفیر، اسٹریٹوسفیر، میسو فیر، ترموسفیر یا زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ یا فیروزون لیئر وغیرہ ہیں جو کہ ہماری زمین کو ہر وقت آسمان سے آنے والے خطروں سے بچاتی ہیں اور زمین پر انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے بہتی ضروری ہیں جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سات آسمانوں کا مطلب ہمارے آسمان جیسے چھے اور آسمان بھی ہیں جس کے بارے میں صاف طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ بتایا گیا ہے قرآن پاک میں اڑھائی سو سے زیادہ جگہ پر آسمان کے بارے میں بتایا گیا جیسا کی سورہ النبا کی آیت بارہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے بلکل اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھوالس میں اللہ پاک نے فرمایا ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہیں سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی بھی شئے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں بے شک وہ حکم والا بکشنے والا ہے یعنی کہ خالق کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ سات کائناتیں بنائی اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح کی ہی کئی زمینیں موجود ہیں جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میراج اس بات کا پکہ ثبوت ہے کہ جب اپنی جنتی سواری بوراق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا جس کے اندر سات آسمان بھی شامل ہیں آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام فیدون یا معون ہے اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی کرنے فوٹتی ہیں یہاں پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے جبکہ تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت یا ہاریون ہے اور یہ تامے کا بنا ہے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر جسے زاہرہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے یہاں پر حضرت عدریس علیہ السلام سے پانچویں آسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے حضرت حارون علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتھ میں آسمان پر جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہے اور یہ قیمتی پتھر یعنی سرخ یاقود سے بنا ہے یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسی جگہ پر بیت المامور بھی موجود ہے یعنی کہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کی ہی طرح کا ایک اور کعبہ جس کا ہر وقت ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور جو ایک بار اس کا تواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی بھر باری نہیں آتی انہی ساتھوں آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہیں اور جنت کا ہر درجہ ایک ستارے کی صورت میں موجود ہیں اسی طرح جہنم کے بھی سات درجے ہیں یعنی کہ سات ستارے یا پلینٹ اس کے اوپر صدرت المنتحہ یعنی کہ بیری کے درخت بھی موجود ہیں جو کی ہر مخلوقات کی حد ہے اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی لیکن اللہ کے رسول سفر میراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حضرت جبرائل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول یہ میری حد ہے اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے صدرت المنتحہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے جو کی زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اس لئے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمانوں سے الگ بنایا گیا ہے کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قیام رہیں گی دوستو قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسے سات زمینوں کا ذکر موجود ہیں اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہیں مثلا کرشٹ میٹل اور کور وغیرہ بلکہ انہی آسمانوں سے زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارد کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے اور یہ زندگی کس طرح موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے اور اس کا ایکجامپل دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین انسانوں کے زندہ رہنے کی جگہ ہے اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارباہ کے اندر لے جائے جاتا ہے جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں ہر ایک آسمانی دروازے پر ڈیوٹی کرنے والے فرشتے اس روح کے ماباب یعنی اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں جیسا کی سفر میراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعرف کروایا یعنی پہچان کروایا اور ان ڈیوٹی کرنے والے فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیئے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی جنگل کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو ایک بڑے جنگل کے اندر موجود ایک انگوٹھی کے حیثیت کیا ہو سکتی ہے یقیناً آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ نہ ہونے کے برابر اسی طرح اور فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو جنگل سمجھ لو اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس جنگل کے اندر موجود ہے اور اسی طرح سے ساتوں آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بتایا کہ ان ساتوں آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائج میں اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ سات آسمان اس کے سامنے جنگل میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائج کے برابر ہیں اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وجہت کرتی ہے دنیا جیسی کئی اور دنیا بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اس پر دنیا کے سبھی سائنٹیسٹ یقین رکھتے ہیں جیسے مشہور کاسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گوٹھ نے نومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے جسے ہم اوبزرویبل یونیورس کہتے ہیں بلکہ اصل کائنات یعنی کی نون اوبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 ملٹیپلائے بائی 10 to the power 23 ٹائم گناہ بڑی ہے یعنی کی ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے اوبزرویبل یونیورس جس کو ہم اب تک دیکھ پائے ہیں اس کا سائج ہے 46.5 بلین لائٹ یئر جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایک ایکشیول یونیورس کے سائج یعنی کی 3 ملٹیپلائے بائی 10 to the power 23 سے ملٹیپلائے کریں تو پہلے آسمان کا اصل سائج سامنے آتا ہے جو کی 4.28 ملٹیپلائے بائی 10 to the power 23 بنتی ہے یعنی کی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے جہاں تک انسان پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا سو سات آسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بے وکوفی سے کم نہیں کائنات کے لمبائی چوڑائی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس طرح پاور اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے باوجود انسان پہلے آسمان کا سرہ تک نہیں ڈھونڈ پائے خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے دوستو کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز دراصل موجود نہیں ہے کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری یقین کرنے کی چیزیں ہیں اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے مثلاً گریوٹی ڈارک میٹل ڈارک انیجی الیکٹرو میگنیٹک ویبز اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا و کائنات کے اندر موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی سات آسمانوں کا خیال بھی کچھ الگ نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مسلحت کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں اس خوبصورت دنیا کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگلیریٹی کے اندر بند تھی جس کا تاپمان انلیمیٹڈ تھا اور گریوٹی حد سے زیادہ سو یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی جس سے موجودہ کائنات اسٹارس گیلیکسی اور نیبولا وغیرہ سب کچھ بنا اور یہ بھی کہ یہ ہر وقت لائٹس کی سپیڈ سے لگتار اب تک فیل رہی ہے جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر واپس لپٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی اسی بگ بینگ کے بارے میں قرآن پاک آج سے چودہ سو سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدہ جدہ کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریہ کے اندر چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر وہ گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک خدا لوگوں پر نہایت محبت کرنے والا اور مہربان ہے دوستو یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گر نہ پڑے اس سے مراد آج کے زبان کے اندر سائنس کی زبان میں بگ کرش تھیوری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسپیڈ سے ہمارا یہ یونیورس فیل رہا ہے اسی اسپیڈ سے ایک دن سکڑ کر پھر سے ایک سنگلیارٹی کے اندر بدل کر بلکل ختم ہو جائے گا یعنی کہ ریورس ہو کر بلکل ایک گبارے کی طرح جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آنا شروع کر دے بلکل یہی حال گریوٹی بھی پورے کائنات کا کرے گی اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ گریوٹی جیسی فورس دراصل ہے کیا جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے ایک ایسی طاقت جو نظام کائنات سمالے ہوئے ہیں لیکن انسانوں کے کنٹرول میں نہیں یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے ورنہ پورا آسمان اور اس میں موجود ہر ایک چیز آج ہی انسان پر گر پڑے آج سے چودہ سو سال پہلے اس کائنات کے بننے اس کے ختم ہونے اور اس کے لمبائی چوڑائی کے بارے میں عرب کی سرزمین پر جب کسی بھی قسم کا کوئی آسمانی یا سائنس کا کوئی علم موجود نہیں تھا تو پھر کس نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ سب باتیں بتائی اتنی ڈیٹیل میں بتائی جسے آج اکیسویں صدی کی سائنس آج کے زمانے کی سب سے بڑی اپلبدی کے طور پر پیش کر کے فقر محسوس کرتی ہیں یقیناً اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے وہ اس پوری کائنات کا اکیلہ بادشاہ ہے جس کے دست قدرت کے اندر اس پوری کائنات کا ہر ایک زرہ ہے اور وہ اس زرے سے بھی بے خبر نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور کچھ قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا مجھے امید ہے